بلٹن کا آس کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں بشرا بی بی کا شفہ اسپتال اس لما بات میں میڈیکل چیک اپ مکمل کا لیا گیا ہے جبکہ تمام ریپورٹ نورمل آگئی ہیں بشرا بی بی کے میڈیکل ٹیسٹ میں ایسی جی ایکو آلٹر ساؤنڈ اور انڈسکوپی شامل ہے اس مطالق مزید کیا دفصلات ہیں محمد علی جا سے جانتے ہیں علی جا یہ بتائیے گا ریپورٹس میں مزید کیا کہا گیا ہے دیکھیں بانی چیئرمن پی ٹی ای کے اہلیہ بشرا بی بی کا آج علشفہ اسپال میں میڈیکل چیک اپ کروایا گیا ہے اور بڑا مفاصل چیک اپ ہے جس میں تمام ریپورٹس نورمل آئی ہیں ذرائقہ یہ کہنا ہے علشفہ اسپال سلامباد میں بشرا بی بی کا جو میڈیکل چیک اپ کروایا گیا ہے اس میں ایسی جی ایکو آلٹر ساؤنڈ اور انڈسکوپی شامل ہے بشرا بی بی کے تمام میڈیکل ٹیسٹ نورمل آئے ہیں ذرائقہ یہ کہنا ہے بشرا بی بی کو صرف گیسٹو کا معمولی مسئلہ ہے بشرا بی بی نے بلڈ ٹیسٹ کروانے سے انکار کیا تمام میڈیکل ریپورٹس مکمل ہونے کے بعد ان کی کوپیاں جی ایس پرٹینڈنٹ دنز ہستال اور شوکت کانہ ہستال کے ڈاکٹر آسیم کو بھی مہیا کی جائیں گی اس سے قبل بانی چیئرمن پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی جانئے سے ایک آ گیا تھا کہ بشرا بی گم کی تہائی ناثاز حالت ہے اور ان کی میڈیکل ٹیک اپ کروائے جائیں اس کے بعد اب بقائدہ طور پر سامبا تب ہائی کورڈ کے حکم کے بعد ان کا میڈیکل ٹیک اپ کروائے گیا ہے جس میں ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ ان کی ریپورٹس نورمل آئی ہیں علی جا ساتھی رہیے گا اس وقت اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ بشرا بی بی کا علشفہ اس وطال اس لمباد میں یہ میڈیکل ٹیک اپ ہوا ہے اور یقینی طور پر یہ ایک تفصیلی ٹیک اپ کیا گیا ہے جس میں تمام ریپورٹس اب نورمل بتائی گئی ہیں جبکہ بشرا بی بی کے میڈیکل ٹیسٹ میں ای سی جی کوالٹر ساؤنڈ اور انڈسکوپی شامل تھے جبکہ ریپورٹ کے مطابق ہے بشرا بی بی کو صرف گیسٹو کا معمولی مسئلہ قرار دیا گیا اس مطالق ہے علی جا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ واضح طور پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ صرف یہ ایک گیسٹو کا ہی مسئلہ ہے جو کہ آمد بیات سے حل ہو جائے گا دیکھیں ابتدائی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں تو یہ کہا ہے جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو صرف گیسٹو کا مسئلہ ہے اور اس کے حوالے سے اب جب یہ ریپورٹس اسپیال کی جائیں گی شاکر کانم ہسٹال کو پینس ہسٹال کو اس کے بعد جو دوکٹر آتیم ہے شاکر کانم ہسپیٹل کے وہ اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں پینس ہسٹال کے ڈاکٹر جو ہیں اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں یہ اس کے بعد فائنل ہوگا کہ ان کا اس کا کیا علاج تذبیش کیا جاتا ہے لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کو فیل وقت گیسٹو کا مسئلہ ہے لیکن آج جو گشرا بیگم کے اور ابانی شیئرمن پی ٹی اے کے وقیل ہیں انتظار اسپیال پنجوتا ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ گشرا بیگم کو ہارٹ پہ بھی تکلیف ہے اور جو باتیں انہوں نے کی ہے وہ ریپورٹس میں واضح ہو رہی ہیں لیکن جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں شفاہ اسپیال میں جو دیسٹ ہوئے ہیں اس کے مطابق ان کو گیسٹو کا مسئلہ ہے اور اب یہ ریپورٹس منز اسپیال اور شوکر کانم اسپیال اسپیال کی گئی ہیں اس کے بعد جو دونوں کے ڈاکٹرز ہیں وہ ریپورٹس دینے کے بعد ہفتنی طور پر بتائیں گے کہ اس میں مزید کیا گنجائش ہے کیا ٹیسٹ ہو ستے ہیں اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے صحیح اہم ریپورٹس سامنے آ چکی ہے جس میں ایک معمولی گیسٹو کا مسئلہ قرار دیا گیا ہے آلی جا بہت شکریہ